بہت ہی ایک ایسی اس سمجھ سمجھ چل رہا ہے کہ جو جس کی بالکلہ پیکشہ نہیں تھی فصل پر کیوں ہی کھڑی ہے دان کی فصل اور ورشہ پوری حریانہ میں پوری اتری بھارت میں جو دو دن سے برسات ہو رہی ہے اسے نقصان بھی ہو رہا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ نقصان جو ہے سارا کسانوں کو جھلنا پڑے اس کے لیے ہم سپیشل گتاوری کرائیں گے اور سپیشل گتاوری جیسی برسات رکھتی ہے اس کے بعد جو فصل خیتوں میں قراب ہوئی ہے اس کی سپیشل گتاوری کرا کر کے اور جو بھی نیتی انسار کسانوں کو جو ہے کمپنسیشن دیا جائے گا کسانوں کو چنتہ نکلنی چاہیے یہ تو ٹھیک ہے کہ نقصان جب ہوتا تو چنتہ سب ہوتی ہے لیکن سرکار کی اور سے پورا پرکن کیا جائے گا کہ سپیشل گتاوری کرا کر کے اور ان کو جو ہے کمپنسیٹ کیا جائے گا اور جس سے اب بیدیشوں سے بھی ایک بات آنے لگ گئی ہے کہ دیش کا جو زیادہ بروکن رائس ہے بیس پرسند سے زیادہ اگر بروکن آئے گا تو اس کو ہم یہاں سے ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے اس لیے سب کو سیوک کرنا چاہیے اور جو ایک اکتوبر کو ڈیٹھتا ہے کی گئی ہے اس سمیں جو بھی کوئی اس دھان کو سکھانے کے ورسطہ اس کو ٹھیک ورسطہ کرنے کا یہ سارا کام منڈیوں کے دورہ کیا جائے گا ہم نے نردیش دیا ہے مارکٹنگ بورڈ کے اکتوبر کے بعد اگر کسان ایک ریگولر سپیڈ سے آئیں گے تو جو کسان جب پکاتا وہ لے کے آئے گا اگر ایک ساتھ کسان کی فصل پک جاتی ہے تو پھر ان کو ٹوکن سسٹم دیا جاتا ہے ان کی باری ٹرن تے کی جاتی کہ کس دن کن کسانوں کو آنا ہے تاکہ اگلے پی تیس چالیس دن جب تک پرکیورمنٹ ہوگی پورے سم میں مریانہ کے ہر کسان کا دانہ دانہ کھریدا جائے گا اس میں کہیں تو کوئی نہیں